موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شہریار اس وقت میں ایم ایو کالیج لاہور میں موجود ہوں اور میرے پیچھے ایک تاریخی مندر موجود ہے یہ مندر کس نے بنوایا کب بنا اس بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں ایم ایو کالیج کی جگہ پر ایک ہندو کالیج ہوا کرتا تھا یہ اس دور میں مندر بنایا گیا پاکستان وجود میں آ گیا اور سب لوگ انڈیا چلے گئے آئیے آج آپ کو یہ مندر دکھاتا ہوں کبھیاں پر ایک ہندو کالیج سنتن دھرم کالیج ہوا کرتا تھا پھر پاکستان وجود میں آ گیا اور سبھی لوگ انڈیا چلے گئے تو یہاں پر میں نے ایک مندر کو دیکھا ہے مندر میں آپ کو دکھاتا ہوں سنتن دھرم کالیج ایک ہندو کالیج ہوا کرتا تھا تو یہاں پر اب ایک بوٹینیکل گارڈن ہے اس بوٹینیکل گارڈن کے اندر ہی یہ مندر موجود ہے ظاہرہ اس دور میں جب یہ سنتن دھرم کالیج تھا تو بچوں کو پوجا پارڈ کے لیے یہ بنایا گیا ہوگا تو ابھی یہ دیکھیں یہ ایک بوٹینیکل گارڈن کے اندر مندر موجود ہے یہ مختلف پودے ہیں ہاں پہ یہ دیکھیں مندر ایم اے کالیج کے اندر یہ مندر ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کافی تعداد میں ہندو آباد ہوں گے اور ان کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہوں گے یہ کنڈیشن دیکھیں ابھی تو اس میں بہتری کی گنجائش ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے پاس ہی جین مندر ہے جس سے حکومت نے ابھی اسے بہتر حالت میں کیا تو اگر اس پر بھی توجہ دی جائے تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے ایک تاریخی ورثہ موجود ہے اس ورثے کی حفاظت کی جا سکتی ہے تو یہ سٹیرز آپ دیکھیں یہ ایک پورا گارڈن کا حصہ ہے اور ڈیفرنٹ ٹریز میں آپ کو اندر لیے چلتا ہوں یہ دیکھیں سٹیرز یہ دیکھیں اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو بالکل اسی طرح کیونکہ پارٹیشن کے وقت جو لوگ پاکستان آنا چاہتے تھے انڈیا سے پاکستان آئے اور پاکستان سے لوگ مائگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے تو جب پاکستان بنا تو سنتان دھرم کالیج انڈیا چلا گیا وہاں پہ شفٹ ہو گیا اور وہاں سے ایم ایو کالیج جو ہے اس جگہ پر اس کالیج سی جگہ پر آ گیا تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ بقاعدہ اوپر کام ہوا ہوگا اس دور میں اور بڑا اس میں ایک آرٹ کا بڑا کام کیا گیا ہوگا لیکن ابھی تو خیر مجھے لگتا ہے مختلف ادوار میں اس میں کافی کام ہوتا رہا ہے اینٹوں کا سٹرکچر دیکھیں جیسے یہ اینٹ موٹی اینٹ کا استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ پھول اور پیٹلز کہیں کام ہیں آپ کو دور سے بھی اس کا فیو کرواتا ہوں بٹانیکل گارڈن سے بھی آپ کو دور سے بھی اس کا فیو کرتا ہے آپ کو دور سے بھی اسکام ہمدے کے پیٹلize ہوگا آپ کو دور سے بھی اس کا فیو کرتا ہے آپ کو دور کرتا ہے یہ دیکھیں اس ٹاپ سے کالیج کافی پورا من اور سکون والا کالیج ہے ایم اے کالیج اگر آپ ایم اے کالیج آئیں تو یہ گیس کرنا ذرا مشکل ہے کہ اندر ایک مندر موجود ہے ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حنی کے بان ملتے ہیں رکھئے گا